سپریم کورٹ کا جاتی عمرہ وزیر اعلیہ ہاؤس، گورنر ہاؤس، ایوان اے عدل، آئی جی آفیس، مارل ٹاؤن سمیت، لاہور بھر میں رکاوٹیں ہٹانے کا حکم سیکیورٹی ضرور دیں مگر سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریماؤس چیف جسٹس آف پاکستان نے پنچاب میں پولیس مقابلوں پر بھی از خود نوٹس لے لیا ایک برس میں ہونے والے مقابلوں کی تفصیلات طلب شہباز شریف کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پیشی وزیر اعلیہ صاحب شفاف الیکشن کرائیں گے میرا خیال ہے اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے چیف جسٹس کا شہباز شریف سے مقالمہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں بغیر بلائے راسترم پر آنے پر رانہ مشہود کی سرزنش وزیر اعلیہ کے ساتھ آنے والے بزراب پورٹیاں نہ دکھائیں چیف جسٹس کے ریمانس اگلا وزیر اعظم نواز شریف کی فورس سے ہوگا چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو ساراہا شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا گیا سمات کے بعد صبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفت گئی ایمکیو میں ڈڈ لوک برقرار فاروق ستار نے آج پاتھی کہاں گا امیچ لاست بولا لیا حرکان قومی اور صبائی اسیملی تمام ڈراپڈی کنمینیٹ کو شرکت کی دعوت آمیر خان فیصل سبزواری کورن نوید اور خالد مقبول کے مرس پر ہے کراچی میں سینٹ امیدواروں کے کالذات نامزدگی کی سٹوٹنی سبائی الیکشن کمیشن نے فنکشنل لیگ کی نسرت سہر اباسی اور مزفر حسین نون لیگ کے آصف خان اور سرفرہ جتوئی کے کالذات منظور کر لی این ایک سو چوبن لودرہ میں زمنی الیکشن کمار کا سجنے میں ایک روز باقی پولنگ کر ہوگی تحریک انصاف کے علی ترین اور نون لیگ کے پیر اقبال شاہ میں کاندھے کا مقابلہ مطبق ہے لاہور میں محکمہ صحت کے عارضی ملازمین کا چوتھے روز بھی دھرنا جاری مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان پی ایس ایل 3 کی آغاز میں دس دن رہ گئے ملتان سلطانس اپنے پہلے میس میں دھماکدار اینٹری کے لیے بے فاق شان مسود سلطانس کی امیدوں کا محور ہوں گے اور پاکستان سوپر لیگ 3 کے کراوشی میں فائنل کی تیاریاں غیر ملکی کھلاریوں کو ہوتل سے نیشنل سٹیڈیم لے جانے کے لیے رہرشل کارساز تھی ایک سڑک بند سٹیڈیم کے اطراف میں پولیس اور رینجر سائن آ 24 نیوز با خبر چوبیس کھنٹے